تین مقدموں کی پیشی تھی اس کے لیے حاضر ہوا اور اپنی سلسلے میں اس کی تاریخ پڑ گئی ہے میں یہ اذکرنا چاہوں گا کہ اس وقت پورے ملک میں بحث چل رہی ہے جو کل عساق تہار صاحب نے ایک وفاقی بجٹ بیش کیا ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے سرسری مطالعہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جوٹ کا پلندہ ہے اور ہنسوں کا گھورت گندہ ہے میری نظر میں جو آئی ایم ایف کا فریم ورک جس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ان سے مذاکرات اور گفتگو کرتے رہے یہ اس فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتا میری نظر میں جس قسم کے انہوں نے ایسٹیمٹس دیئے ہیں ایکسیجریٹڈ ہیں میری نظر میں آئی ایم ایف شاید انہیں اس بجٹ کو ان کے تارگٹس کو قبول کرنے میں شاید دکت محسوس ہو اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ حکومت جس کے بیتالیس دن بکیا رہ گئے کیونکہ بارہ اگست کو تو پالیمانی ٹرم مکمل ہوتی ہے انہوں نے بارہ ماہ کا بجٹ دے دیا میری نظر میں یہ نون سٹارٹل بجٹ ہے اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے جب بھی آتی ہے انہیں اس بجٹ پر نظر سانی کرنی ہوگی اور جو حکومت منتخب ہو کر آئے گی انہیں ایک دفعہ پھر نظر سانی کرنی ہوگی یہ وہ بجٹ ہے جو مسلسل جس کی ترمیم ہوگی انٹرم گورنمنٹ کرے گی میں پیشنگوئی کر رہا ہوں اور آنے والی منتخب حکومت کرے گی کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا آئی ایم ایف کا جس کے ابھی تین ریویو باقی تھے ناوہ دسوہ گیاروہ وہ مکمل نہیں ہو پائیں گے یہ پروگرام انکمپلیٹ رہے گا اور آنے والی حکومت کو ایک نیا پروگرام ری نگوشیٹ کرنا پڑے گا اس پجٹ سے انہوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے ایک خاص طبقے کو کچھ ریایت دی ہے عوام کو متوسط طبقے کو اس پجٹ میں کوئی ریایت دکھائی نہیں دیتی مجھے خوشی ہے کہ اس مہنگائی کے عالم میں جو ہمارا تنخواہدار سرکاری ملازم ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کا ایک شنید ہے میں پوچھنا چاہوں گا ڈارس صاحب سے آپ نے کہا کہ تیس فیصد اور پینتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہوگا مجھے بتائیے پیسہ کہا ہے آپ کے پاس مجھے بتائیے یہ پیسہ کہاں ہے اور جب آپ نے تیس سے پینتیس فیصد اضافہ کر دیا تو آج شنگ کا بجٹ آئے گا اور جو شبائی بجٹ آئیں گے کیا ان کو اپنے شبائی ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ثانی نہیں کرنی ہوگی اور اگر وہ اپنی تنخواہوں پر نظر ثانی اور پینشنز پر نظر ثانی کریں گے تو آپ نے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ میں جو ساڑھے چھے سو عرب کا سرپلس شو کیا ہے وہ کہاں جائے گا وہ کہاں سے آئے گا یہ سوال ہے میرا ڈار صاحب سے میرا ڈار صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیویلپن پروگرام میں ایک سو چھے فیصد اضافہ کی شنید اور نوید سنائی ہے تو پیسہ کہاں ہے کہاں سے کٹے گا میں آج کہہ رہا ہوں بارہ ماہ کا بجٹ دیا وفاق نے اور چار ماہ کا بجٹ کا فیصلہ کیا ہے پنجاب نے تو یہ ڈیویلیمنٹ کا بجٹ کیا آپ پنجاب سے کٹیں گے کیا پنجاب کے جو ترقیاتی رہوم ہیں وہ جو بجٹ پیش ہوگا وہاں سے کٹے گا یہ قوم کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے آپ نے جو فسکل ڈیفیسٹ کی بات کی ہے چھے ٹرولین کہاں سے میں نے بتا یہ جو آپ نے ریونیوز کی بات کی ہے آپ نے کہا ہے اس سال کے ٹارگٹ آپ اچیف نہیں کر سکے اور اپنا ٹارگٹ بڑھا دیا اور ایک اندیہ دیا ہے کہ ٹیکس ریونیو اور نون ٹیکس ریونیو میں ایک اشاریہ تین فیصد بوائنسی آئے گی میں پوچھتا ہوں کہاں سے آئے گی دنیا ریسیشن میں ہے دنیا ایکنومک کانٹریکشن میں ہے پاکستان کی مئیشت ایکنومک کانٹریکشن میں ہے تو یہ بوائنسی کہاں سے آ رہی ہے یہ جو آپ کا ایکسٹرنل فلوز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بندو بس کہاں ہے یہ جو آپ نے تقریباً چوبیس اراب ڈالر جو اگلے فسکل یئر میں جو آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کہاں ہے تو چھ بلین کی آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ تو وہ نہ ہو سکے دو بلین کی اس میں شاک فال ہے تو یہ چوبیس بلین کہاں ہے عساق دار صاحب آپ پاکستان کے ایکنومک ہٹ مین ہیں دار صاحب آپ نے پاکستان کی معیشت کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک ڈیفالٹ کی طرف اللہ نہ کرے ایک سوورنڈ ڈیفالٹ کی طرف اس بجٹ کے ذریعے آپ نے تکیل دیا ہے اور آپ دیکھیں گے جب اس کا پورا مطالعہ کیا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی تو پوری حقائق ساملے آ جائے گی بتائیے گا کہ اکتوبر میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اگر اس میں بجٹ میں آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گئی دیکھئے آرجی ہے انہوں نے بجٹ میں اٹھالیس ارب روپے الیکشن کا رکھا ہے تو اس سے تو اندازہ یہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہوگا اب اتنیتوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن بجٹ میں پیسہ رکھا ہے نمبر ایک اور نمبر دو آئین کے مطابقت سے بارہ گست کو اسیمبلی کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن تو ہونا ہے اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن ہونا ہے اور اگر آپ نے آئین سے ماورا کچھ کرنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اور صاحب صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو مائنس کر کے اور جو الیکشن جو سینیریو بن رہا ہے ایک نئی پارٹی بھی وجود میں آگئی ہے ترین صاحب کی یہ ایکسپٹیبل کتنے ہوں گے قوم کے رہی لیکشن دیکھئے ہر سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے جن دوستوں نے فیصلہ کیا ان میں بڑے 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 نام ہیں بڑے وزنی شاستدان ہیں یہ ان کا اشتہکاک ہے انہوں نے اپنا اشتہکاک استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک جماعت کا اعلان کر دیا میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو امرجنسی میں لے گئے مثال کے طور پر سرویسز ہسپٹل یا قریب ہی ہے اس کے لے گئے امرجنسی میں ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا اور معاینے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن آرائیول تو میں یہی کہوں گا اس کے لئے